بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس سواد وید نور میں خوش حمدید آج گلہ بڑا خراب ہے ہم بائی سوبر بھی کرنی ہے تو آج ہم بنائیں گے چکن نگٹس تو اس کے لئے میرے پاس اس وقت آدھا کلو چکن کا جو بون لیس ساوت ہے وہ ہے اس کو عام لوگوں نے پیسیز میں کٹ لیا اور اب اس کو میں کیوہ بنا رہی ہوں اس کا تو اس کا کیمہ بنا لیں گے چوپر میں اور اگر آپ مارکیٹ سے لینا چاہیں چوپر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ مارکیٹ سے لے لیں تو اس کو آپ کیمہ نکلوائیں گے بنا بنائے مل جائے گا اور اب دیکھیں یہ میرے پاس اس وقت آدھا کلو چکن کا کیمہ آ گیا ہے یہ دیکھیں بہت فائن مسئے کا بن گیا ہے تب تک آپ میری میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسی پی کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے پرینڈز این فیملی میں شیئر کریں اور تھمزر جی تو یہ اب چکن کا کیمہ بن چکا ہے اب اسے ہم برطن میں ہوں ڈیلیں گے اور اس کے اندر اس پائیسیز ملائیں گے تو مختلف طریقوں سے بنتے ہیں آج میں چیز کے ساتھ بنا رہی ہوں سمپل بھی بنتے ہیں بچوں کے لیے بہت اچھی چیزیں لنچ باکس میں ڈال کے دے دیں بنے میں ہوں فریز کر کے رکھتے ہیں کافی عرصہ چلتے ہیں اور کبھی شام کی چائے کے ساتھ بھی ویسے اچھے لگتے ہیں تو اس وقت میرے پاس جو کی میں اس کے اندر میں سپائیسیز ڈالوں گی تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر لہسن کا پاورڈر ڈال رہے ہیں ایک چمچ تقریباً لہسن پاورڈر تھا میرے پاس اور یہ کو ٹی بھی ڈال رہو کو ٹی بھی کھالی میری چاہ میرے پاس یہ ڈالی میرے ایک چمچ اب تقریباً ایک چمچ کے قریب ہی سویا سوس ہے اس کو ڈال کے ہم نے نمک اب ان کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے جب یہ سب مسالے ایک جسے کے ساتھ مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر چیز ڈالیں گے مزریلہ اور چیڈر دونوں مکس کر کے ڈال رہی ہمیں تو یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے رمضان و مبارک میں تھنڈا پانی اور کول رنگز اور جوسیز پی پی کے گلہ خراب تو یہ میرے پاس تقریباً ایک کپ کے قریب مزریلہ چیڈر چیز دونوں تھی میں نے ان کے اندر ڈالا ہے اب اس کو مکس کر رہے ہم تو یہ جب اچھی طرح ایک جان ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کے نگٹس بنائیں گے اس پر میں آئل لگا رہی ہوں تاکہ یہ چپکے نہیں آتو پہ اور آسانی سے اس کے نگٹس تیار ہو جائیں تو میں نے آلیو آئل لگایا اس کے بر میری پاس کچھ مولڈ تھے تو میں نے سوچا کہ بس سیمپل نہ بنائے جائے اور مولڈ کے ذریعے بنائے جائے تو کچھ ہارٹ شیپ میں تھے کچھ گول تھے کچھ سٹار میں تھے کچھ منٹو تھے تو بچوں کے لیے ذرا اس طرح سے ہم نے بنا لیے اور باقی ہم نے اس طریقے سے بنائے اب اس کے اندر اس کو بھرک ہے اچھی طریقے سے اور دبا دبا کے ہم نے اس کا نگٹس تیار کرنے لے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ایک تیار ہو گیا اسی طریقے سے ہم سارے تیار کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے لو ہیٹ کے پر یعنی میڈیم ٹو لو ہوگی ہیٹ اس پر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے یہ مختلف ہم تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوسرا بھی اس کو تھوڑا سیسے دبا کے رکھیں گے اور پھر آہستہ سے اندر سے پریس کریں گے تو یہ نکال آئے گا اسی طرح سے ہم سارے نگٹس تیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کو جلتے ہیں فرائی کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے دبا دبا کے ہم سارے نکال لیں گے اب ہمارے سارے نگٹس تیار ہو چکے ہیں تو ہم نے اب لینے ہیں تین چیزیں تین بول ہیں تین چیزیں لینے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس میدہ ہے ہم اسی طریقے سے لائن میں رکھیں گے میدہ ہے میدے کے اندر ہم نے کارل سٹارڈ ڈالنا ہے تقریباً ایک چمچ کارل سٹارڈ ڈالنا ہے تاکی کرسپی بن جائے اور اس میں تھوڑا سٹر نمک ڈال کے اس کو پھینٹ لینا ہے اور ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ایک انڈہ تھا اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ملا کے ہم نے اس کو کرنا ہے اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس بیڈ کرمز ہیں جن کو ہم نے اس کے پر لگانا ہے تیسرے نمبر پر ساری جی ماری گلہ میرا بات خراب ہے یہ میدے مائن نہیں کریں گے تو اس طریقے سے ہم نے ڈپ کیا پہلے میدے کے اندر ڈالیں گے اچھی طرح اس کو میدہ لے پیٹ کر پھر ہم نے اس کو انڈے میں ڈالا اور اسے اچھی رکوٹ کر کے انڈے کا پھر دوبارہ ہم میدے میں ڈالیں گے بہت ٹیسٹی اور سادہ سی ہماری ریسپی ہے رگٹس ویسے بھی بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں بڑوں کو بھی پسند ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم نے دوبارہ سے اس کو میدے میں ڈال کے کوٹ کیا چی طریقے سے پھر ہم دوبارہ انڈے میں ہمیں مسکوٹک کریں گے اور پھر بریڈ کرمز میں ڈال کے اسی طرح سارے بنا لیں گے پھر اس کو ہم فرائن کریں گے میڈیم ٹلو آنچ پر یہ دیکھیں ہم اس کو بریڈ کرمز میں ہم ڈال رہے ہیں بہت زیادہ اس کو یہاں اس میں نہیں لگانا بس ایک کوٹ آجا اس کے بر اچھا سا پھر اس کے بعد اس طریقے سے سارے بناتے چلے جانے ہم نے ابھی میں نے پین میں تھوڑا سا آئیل فرائی کی گرم کی ہے اور اس کے اندر میں نے سارے نگٹس ڈال دی گئی ہوں تو یہ جیسے ہلکے سے میڈیم ٹلو آنچ تھی تو ہلکہ ہلکے فرائی ہونا شروع ہو گئے جیسے سی فرائی ہوتے چلے جائیں گے ہم ان کو نکالتے جائیں گے کیونکہ یہ اوپر سے اس کی پر کوٹ ہے تو جو ہلکی آنچ پہ پکے گا تو اندر تک ہی پکتا چلا جائے گا چیز بھی اچھی طرح میلٹ ہو جائے گی اس کی اندر دیکھیں جناب ہمارے نمبرز بھی فرائی ہو چکے ہیں اور ہارڈ بھی اب اگلہ بیش ڈال دیں گے اس میں فرائی کرنے کے لئے اس طرح کی سے ایک لبیش ڈال دیں فرائی کرنے کے لئے اور پھر اس کے بعد جب بھی فرائی ہو جائے گا تو انشاءاللہ نکالتے ہیں ہم سارے ڈالتے چلے جا رہے ہیں ہم بنا کے فریز کر لیں تو دو مہینے تک ہمارے چلیں گے بلکہ اس سے زیادہ بھی چلتے اور اگر اس کو جیسے کنڈیشن پہلے تھی یعنی سمپل بھی اس کو فریز کر کے رکھا جا سکتا ہے کوٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ہاپ فرائی کر کے بھی ہلکا سا فرائی ہو اور اس کو اس طریقے سے بھی ہم فرائی کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو دوبارہ سے نکالا اور تیز آنچ کے اندر بس پندرہ بیش سیکنڈ کے لئے اس کو فرائی کیا اور نکال لیا تو یقین کے لئے بہت سبردست یہ رہتے ہیں اور اس طریقے سے ہم سیف بھی رکھ سکتے ہیں ان کو یہ دیکھیں ہمارے بنتے جا رہے ہیں ہم ان کو نکالتے جا رہے ہیں یہ ہمارے سارے نگرز تیار ہو چکے ہیں خوبصور شکل ہے اچھی لکھ دے رہے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسے پسند آئے گی اور آواز کے طرف مت خیال کی جائے گا یہ دیکھیں گے جی ہماری بچوں کے لیے ون ٹو تری بن گیا نگٹس میں اور یہ بڑھوں کے لیے تو یقین ان آپ کو یہ میری کاوش پسند آئے گی ساتھ اس کی ہم نے ڈپ بنائی ہے ہمارے پاس تھوڑی سی سوس تھی اور اس کو ہم نے مائنیز میں ڈال کے اور اس کی ڈپ بنائی ہے تو یہ ڈپ بھی میں آپ کو کسی روز سے کھاؤں گے اچھے طریقے سے بنا کے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لکھا رہی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت ہے بنائیے گا اور فیڈبیک دیجئے گا میرے چینل اس کو سبسکرائب کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے میرے پیر میرے گے شکریہ جدیے جدیے موسیقی